بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں بستی سے جو مراد ہے وہ عریحہ بستی ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے جس میں قومِ عمالقہ آباد تھے اس کو خالی کر گئے وہاں غلے میوے بکسرت تھے مراد یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رکھے تھے اور من و سلوہ کا ان پر نزول ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں اب ہمیں سبزیاں کھانی ہیں دال کھانی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک بستی ان کے قریب تھی جس پر کافروں کا قبضہ تھا مسلمانوں کا روب ان پر اتنا تاری ہوا کہ کافر وہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ بستی تمہارے لئے خالی کر دی ہے اب تم اس بستی میں جاؤ ساری نعمتیں موجود ہیں ہر چیز تیار ہے سبزیاں بھی ہیں دالے بھی ہیں کھید بھی ہیں باغات بھی ہیں مکانات بھی ہیں تم کھاؤ پیو لیکن جب تم اس بستی کے دروازے میں جانا تو وہاں سجا کرنا اور اللہ تعالی سے معافی مانگنا تو اللہ تعالی تمہاری خطائیں معاف کر دے گا کہ من و سلوہ تمہیں مل رہا ہے مگر تم نے ناشکری کی اور کہا کہ ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے سجا کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا اور جو نیکوکار لوگ ہیں وہ بھی سجدہ کریں اور اللہ تعالی سے معافی مانگیں تو جب وہ نیکوکار لوگ معافی مانگیں گے تو ان کے درجات اور بلند ہو جائیں گے اور اللہ انہیں اور عطا فرمائے گا وسنزید المحسنین سے معلوم ہوا کہ اگر نیک آدمی بھی توبہ کرے استغفار کی کسرت کرے تو اللہ تعالی اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے مزید برکتیں عطا فرماتا ہے اب ان لوگوں نے کیا کیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ غَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی انہیں جو کہا گیا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس کیا بخاری شریف حدیث نمبر 3-4-03 حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیل لبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے کہا گیا وَدْخُلُ الْبَابَ السُجَّدَا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو وَقُولُوا حِطَّا اور کہو ہمیں معافی ملے ہمارے گناہ معاف ہوں یعنی اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ فَبَدَّلُوا تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا وَدْخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وہ اپنی سرین پر آہستہ آہستہ گھسٹے گھسٹے گئے وَقَالُوا اور وہ کہنے لگے حَبَّةٌ فِي شَعْدِهِ بالی میں گندم کا دانا یعنی ہمیں تو گندم چاہیے یعنی معافی مانگنے کے بجائے حطہ کہنے کے بجائے انہوں نے حبہ کہا اس طرح انہوں نے حکم کی نافرمانی کی جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو پھر کیا ہوا فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ ان کی نافرمانی کا بدلہ انہوں نے نافرمانی کی گناہ کیے تو آسمان سے عذاب اتارا آسمان سے عذاب کے معنی ہے بیماری اتاری گئی یہ عذاب تعون کا تھا جس میں ایک ساتھ میں ایک گھنٹے میں چوبیس ہزار ہلاک ہو گئے سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ تعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقامِ وبا میں یعنی جہاں پر بیماری پھیل جائے وہاں پر رضائے الہی پر سبر کرتی ہوئے رہیں اگر وہ اس بیماری سے وبا سے محفوظ رہیں گے پھر بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا تو آپ دیکھیں اس میں واضح معلوم ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے حکم کی نافرمانی کی تو بیماریاں پھیل گئیں کئی لوگ ہلاک ہو گئے اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم میں مسلمانوں میں گناہ ہوں تو گناہ کی نعوستوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں دیکھیں ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے صفحہ نمبر دو سو نوے پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے اور میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو تو تم پر مختلف عذاب نازل ہوں گے جب قوم اعلانیاں بے ہیائی کرنے لگے تو اس میں تعاون پھیل جاتا ہے اور ایسے دردوں والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی اور جو قوم ناب طول میں کمی کرتی ہے اس میں قہد سالی سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے اور جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں اور جو حکمران پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے پیارے محترم بھائیوں اس حدیث پاک میں واضح ہے کہ جب بے ہیائی عام ہو جائے تو بھی مادیاں پھیل جائیں گے جب ناب طول میں کمی عام ہوگی ظالم حکومت مسلط ہوگی کہت سالی ہوگی جب لوگ زکاة ادا نہیں کریں گے بارش سے محروم ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول سے اہد شکنی کریں گے تو مالوں کو لوٹ لیا جائے گا اور جب حکمران پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو آپس میں جنگوں کا خوف ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے رکو کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے سور بقرہ کا چھٹا رکو مکمل ہوا اس کے آخر میں ہم نے جو درست سماد کیا کاش یہ دل میں اتر جائے ہم یہ عظم کریں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے خاص طور پر جب خوشی کا موقع ہو جب نعمتوں کی فراوانی ہو جب خوشحالی کے ایام ہو تو اس وقت زیادہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے ڈرنا چاہیے جو رب نعمت دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے نافرمانی بڑی سخت نقصان دے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس رکو کی نصیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے